ہم کسی لیڈر کے خوشامت کے لیے نہیں آتے ہیں ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کے خوشامت کرتے ہیں اگر آپ نے لیڈروں کے پاور ختم نہیں کیے جو لیڈر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے بہتر ہے تو اسیمجل کو ڈیزولف کر دیں آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر چود آرام سے بیٹھیں تین دفعہ یا چار دفعہ میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے میرا واحد ان کو سپورٹ کرنے سے میں اس لیے میں نے نہیں کیا سپورٹ عمران خان صاحب کو ہماری طرف جو ہے لوگ یہ نہیں کہتے کہ جب مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں امن دو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی امن ہمیں کون دے گا پولیس والوں میں بھیل نہیں ہے حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی پارٹی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کونٹیسٹ کر کے آیا تین دفعہ یا چار دفعہ میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے فورمر پرینڈ مینسٹر صاحب سے ان سے بھی یہی بات ہوتی رہ گی اور ایک ایجنڈا ہوتا تھا میرا لائن آرڈر کا کبھی وہ کہتے تھے میں جنرل فیض کو کہہ رہا ہوں کبھی کہتے تھے میں اس کو کہہ رہا ہوں کبھی کہتے تھے میں اس کو کہہ رہا ہوں لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا پھر رجیم چینج ہو گئی شاید ہم نے پیسے لیے ہوں گے ہم جو ادھر بیٹھے ہیں شاید ہم نے پیسے لیے ہوں گے پتہ نہیں پیپلز پارٹی والوں نے دیئے ہیں پتہ نہیں ہمیں نواز لیگ والوں نے دیئے ہیں پتہ نہیں مولانا فضل الرمان صاحب نے دیا وہ پیسے ہیں کدر یا امریکہ نے دیا اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں بتائیں وہ پیسے تو جا کے لیں چلو جی وہی پیسے ہم یہ ترکی میں بھی دے سکتے ہیں شام میں بھی دے سکتے ہیں ہمیں تو ابھی تک نہیں ملے وہاں نہیں دے دیتے ایدی والوں کو دے دیں گے ہمارا میرا واحد ان کو سپورٹ کرنے سے اس لئے میں نے نہیں کیا سپورٹ امران صاحب امران خان صاحب کو میرا یہی تا کہ لائن آرڈر کے وجہتے ہیں from the day one ابھی بھی وہی پوزیشن ہے لوگ وہاں سے ہر روز ہم کو فون بیچتے ہیں میرے ووٹس ایپ پر دیکھیں اس میں بھرا ہوا ہے کسی کا بچہ اٹھا لیا ہے کسی کا گھر پہ مہینہ بیس دن پہلے ایک غریب آج میں گھر پہ جا کے راکٹ لانچے سے حملہ کیا ہے پانچ چھ سال کا اس کا بچہ مارا گیا اس کے بیٹی مارے گی اور پندرہ کے سولہ آدمی وہ زخمی ہوئے ہم نے ان کو جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے ان کو کہا کہ ہم نے روکیسٹ کیجی ہم کو لیسنس دے ہو لیسنس بھی نہیں دیتے نہ ہمارے پر اصل ہے نہ لیسنس ہم کو ملتے ہیں نہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیس والے ہم جائیں تو جائیں کہاں ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف الیکشن کا بھی بگل باج گیا ہے سننے میں آ رہا ہے بھئی الیکشن کون لڑے گا وہاں آپ کا پولنگ سٹیشن کون بنائے گے وہاں ووٹر آپ کے کون ہے کہاں سے ووٹر لے ہو گے وہاں پہلے تو آپ لو ان آرڈر کا سیچویشن ٹھیک کریں ہمارے علاقے میں ہر بندے کے اوپر ہر جتنا کوئی زمیندار ہے چھپ کے ان کو بتے دے رہے ہیں شریف آدمی بتاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہاں وہاں کے عورتوں کے عزت محفوظ نہیں ہے ڈکیٹی ہوتی ہے ایک آدمی ہے دو آدمی وہاں ایک دو آدمی ڈکیٹ نہیں آتے دس دس بیس بیس آدمی آتے ہیں اب اس کا کیا علاج ہے سردار ایاز صادق صاحب انٹرسٹی نہیں ہے جی وزیروں کو انٹرسٹی نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹی نہیں ہوتا ہماری بات بھی نہیں سنتے سردار ایاز صادق صاحب یا تو اس اسیمبلی کو ڈیزولف کر دے آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر چود آرام سے بیٹھیں اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے اگر یہ منسٹر صاحبان بات نہیں کرنا چاہتے اگر جہاں گبچہ مارنا ہے انہوں نے تو what is the use of are coming to the assembly سردار صاحب آپ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں اپنے علاقے کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی سیرس ہی نہیں ہے کوئی سیرس نہیں ہے کوئی وزیر سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا علاقے میں تو بالکل ٹھیک ٹھیک مسئلہ ٹھیک ہے ان کے پاس سکول ہیں کالجز ہیں ہر چیز ہے ہمارے پاس نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ امن ہے کچھ بھی نہیں ہے اب آپ نے یہ فلڈ کا انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے منہیں یہاں اپنے علاقے کا کہا ہے ساؤت پنجام میں سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے تو میرا تصحیل ہٹ ہوا ہے ہمارے چودہ آدمی مارے گئے ڈوب کے مارے ہیں ایک پیسہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا جہاں اناؤنس ہوتے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کئی پوسٹ منسٹر نے اناؤنس کیا سندھ میں دیا گیا ہر چیز کا بھی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہمارے بندوں کو کوئی ایک پیسہ نہیں ملا یہاں سے ہمارے طرف جو تباہی مچی ہے وہاں جناب پی ٹی ایم جو ہمارے مخالف تھے انہوں نے آ کے پولٹیکل کیا کے اوپر انہوں نے جا کے سروے کی ہیں جن کے گھر نقصان بھی نہیں ہو ان کو پیسے دیئے گے جن کا اصل نقصان ہوا ہے ان کو نہیں دیئے گے ہم تو ہم تو حیران ہیں پتہ نہیں ہمارا ہمارا یہاں آنے کا ہمارا علاقے کو آپ پاکستان سے نکال دیں یا تو یا ہم کوئی ٹھیکے پہ دے دیں یو اے ای کو دے دیں امریکہ کو دے دیں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کرے پاکستان میں ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارے اسیمبلی میں آواز کوئی نہیں سنتا ہمارے مطالبے کوئی نہیں سنتا مزاری صاحب ایک سیکنڈ چیف ویپ صاحب عسیم صاحب ہمارے ممبر کے جو ابزرویشن ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں آپ کے کوئی بھی منسٹر یہاں پر موجود نہیں ہے تو کون ان کو ریسپانڈ کرے گا مسٹر سپیکر میں آپ کا مشکول ہوں آپ نے کوئی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں گورنمنٹ کے لئے میں مسٹر سپیکر جو ان کے ریزرویشنس ہیں پرٹیننٹ بیس کانسیچوینسی جو ان کے ایشوز ہیں آپ حکم فرمائیے ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں جو کنسینڈ منسٹریس ہیں ہم ان کو ریفر بھی کر دیتے ہیں جو بھی انہوں نے ایریز کی ہیں ویپ صاحب جب لائنڈ آرڈر پر بات ہو رہی ہو تو منسٹر آف انٹیریئر کو یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کا گیلری میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ نوٹس لیں تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تقریر کر کے چلے جائے گا اور کسی کو پروائی نہ ہو پھر اس ساری کاروائی کا فائدہ کیا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہونرابل منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے مگر عرض یہ ہے کہ چھے بجے کیبینٹ کی میٹنگ ہے تو جسٹ دیو دو دس ریزن ہونرابل منسٹرز جو ہیں وہ کیبینٹ میٹنگ کے لیے چلے گئے ہیں جی میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موشن موو ہوا تھا یہ منسٹرز فار پارلیمنٹری افیرز کی طرف سے ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجنڈا ہے سر جس پر بات ہو رہی ہے سعی فرمارے آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پارلیمان کا اعتماد بڑھے گا منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے پینڈ ڈاؤن کر کے دیئے ہیں مجھے جو میں نے اناؤنس کی ہے اور یہ آٹھوں منسٹرز کو یہاں پر ہونا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو میں انریبل مہبران سے تقریر کروا رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے منسٹرز سپیکر جب تک کہ منسٹرز ہوں گے یہاں تو تب میں علاو کروں گا انریبل مہبران کو مجھے صرف ایک منٹ کا موقع دیجئے میں لیڈر و اپوزیشن سے ریکویس کرتا ہوں جس پر ون مینٹ سر میری اشتدا ہے سینس آف دا ہاؤس بھی یہ ہے کہ جن منسٹرز کے متعلق یہ ٹاپک ہیں دی مست بھی پیزرٹ ان دا ہاؤس دنگ دا ڈسکشن میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میری اشتدا ہے اگر یہ ہاؤس مناسب سمجھے تو آج ہم اسے ارجین کرتے ہیں نیکس میٹنگ پہ جتنے بھی ایجنڈا ایٹمز ہیں دورنگ در ڈسکشن آف آن دیز ایجنڈا ایٹمز آل دا منسٹرز مست بھی پیزرٹ دیر آپ بھی اس پر رولنگ دے دے اور میں بھی اسے انشور کروں آپ پہلے ایجنڈا بھی آپ نے دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجنڈ بھی کر دیں جی جناب آپ کنکلوڈ کریں گے مزاری صاحب کر لیں کنکلوڈ کر لیں میرا کہنے کے مقصد یہ ہے جی ہمارا اب جو گورنمنٹ سائلز والے ہیں ان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی ہم یہاں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں ہمیں وہاں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے ہمیں عزت دیتے ہیں کہ ہم ان کے آواز بنیں ان کے یہاں کے پرابلم کیک سالف کریں ہم کسی لیڈر کے خشامت کے لیے نہیں آتے ہیں ہمارا ملک کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کے خشامت کرتے ہیں کوئی پارٹی بھی ہو بھائی ہم یہاں کسی لیڈر کی خشامت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم اپنے عوام کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں چاہے کوئی لیڈر ہو یہاں کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کالا کالون بنیا ہے کہ آپ آپ کراس دا فلور فلور کراسنگ نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں جس پارٹی اس کو پابند رکھا جائے بھائی یہ اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اس لیے کہ وہ سیکیور فیل نہیں کرتے جب آپ ان کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کی بات مانتے ہیں اگر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے بہتا ہے جس تو یو ان درس بین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا میں تو یہ کہوں گا کہ ریزوریشن پاس کرے اور ٹو تھرن مجارٹی میں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے ایک اور بڑا گندہ کانون ہے ایک یہ بجٹ کے اوپر جی you have to support your party وہ بھی میرے علاقے کے لیے کہ تم دیتے ہیں کچھ نہیں ہو کچھ why should I support the party why should I support the party مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کس قسم کے کانون کس نے منائے ہیں اور مصیبت یہ ہے then we have to change them with a two-third majority اب میں احران ہوں یہ دو چیزیں میں ریکیسٹ کروں گا ساروں کو کہ ان کو یہ اگر آپ نے لیڈروں کے پاور ختم نہیں کیے جو لیڈر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حال نہیں ہوگا you are not important if the اگر آپ خوش آمد نہیں کرتے لیڈروں کی اگر خوش آمد کرو گے تو you are you چار آٹی ہوں گے نا blue white boys سارے تو نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہروانی کر کے یہ اس کا یہ دو چار چیزیں آپ ختم کریں گے تو ان کے خوش آمدی ٹولا ختم ہو جائے گا thank you very much دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن جس منسٹر کا بزنس ہو اس کو ہاؤس میں موجود ہونا ہے اور honorable میبران کے سوالات کا جواب دینا ہے آج نہیں کوئی موجود لہٰذا مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کروائی بروز منگل 28 فیبرری 2023 سہ پار چار بجے تک ملتبی کی جاتی ہے